شبطری میں یہاں پہ اے مالے کا سوا کرنے کی بات کی جا رہی تھی اس صبح ایک انٹرگیو میں میں نے کہا تھا کہ کے پی اولی ہی یہ بول رہے تھے جب مدیسان دولن ہو رہا تھا کہ دو چار عام گرنے سے کیا ہوگا شبطری میں لوگ ان کو دیکھنا چاہتا ہے شبطری کے لوگ ان سے ملنا چاہتا ہے شبطری کے لوگ ان سے حساب لینا چاہتا ہے اور اسی لیے اچھا رہے گا کہ وہ شبطری نہیں جائے لیکن وہ شبطری آئے اور جو یہاں پہ بیبھت گھٹنا ان لوگوں کے وجہ سے ہوا مدیسی جانتا اس کا پائی پائی کا حساب لے کر کے رہے گا میں آپ سے جمع ہوئے تمام کراندھکاری شاتھیوں سے یہ اس پرسٹ کا دینا چاہتا ہوں میں نے ان کو کہا تھا ان کے ایک شاتھی کو کہا تھا کہ آپ سبطری مت جائیے لوگوں نے اس کے بعد بھی کہا کہ آپ مدیسی مورچہ کے لوگوں نے اپنے کارکرتا کو نیانتریت نہیں کیے میں نے ان کو ایک شاتھی کو کہا تھا جہاں تین تین پردھار مندری تیرہ تیرہ اوپردھار مندری اور تین سو سے زیادے سانسو دور پروسانسہ تے مندری اور راجے مندری تھے سوابوں کو روپ سوابوں تھے یہ دیوہ نیانتریت نہیں ہو سکتے ہیں تو سبطری کے سانس لاکھ جنتا کو کون نیانتریت کر سکتا ہے جو راجے کا بھردہ کھاتا ہے جو راجے سے سیکریٹی لیا ہوا ہے اس کو نیانتریت ہونا چاہیے کہ کومن آدمی جو ایسو اپنے ادھکار کے لیے بولنے سے باز آئے میچی اور مہکالی صرف بھدرپور سے لے کر کے بھرتا مور سے لے کر کے اور کنچنپور کے لالی تک نہیں ہے میچی اور مہکالی تاپلے دنگ سے لے کر کے دارچولا تک اور علام سے لے کر کے ڈڑیل دھورا تک بھی میچی اور مہکالی ہے وہ یافترہ وہاں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مدیشیوں کو مروانے کے لیے جو پرپنچ رچا جو یہ نوٹن کی کھڑا کیا وہ مدیشی جنتا اس سے بھلی بھاتی واقف ہے پوری دیش اور دنیا اس سے واقف ہے سنسار میں مدیشی اکیلے نہیں ہے سنسار میں اس طرح کی آنڈولان اکیلے مدیشی نہیں لگ رہا ہے پوری دنیا میں ادھکار کی لڑائی چل رہی ہے مدیشی میں ادھکار کی لڑائی پڑھتا ہے تمام سنسار میں تمام پرکار کے مانو ادھکار اور ناغرک ادھکار کے لیے کام کرنے والے سنسٹھائیں ہیں یہاں کی مانو ادھکار بادی یہاں کے لوگ یہاں کے ساسک یہاں کی پولیس یہاں کی پرساسن جدی اس بات کو نہیں سمجھتی ہے تو آج پوری سنسار یہ دیکھ رہی ہے کہ نیپال کی سرکار کس طرح سے راجعہ آتنک کس طرح سے راجعہ دمن کس طرح سے چندہ کی حق کیا کرتی ہے اور اس کا حساب پوری سنسار لینے کے لیے تیار آپ ابھی دیکھ رہے تھے جب یہ سوال چل رہی ہے یہاں سے ایوین کی دو تین گاڑیاں گجری ہیں پوری سنسار آپ کو دیکھیں پوری سنسار سبتری پر نظر رکھے ہوا ہے اسی لیے اس کا دیر سویر نیائے ہوگا جو لوگ یہاں پہ گلتی کیے ہیں ان کو نیائے کے گھرہ میں کھڑا کیا جائے گا ان سے اس کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا یہ میں آپ کو بیشواست بیشواست دلانا چاہتا ہوں آج کی یہ سبھا کمپٹیشن کی سبھا نہیں ہے آج کی یہ سبھا مطع بولنے کی سبھا نہیں ہے آج کی یہ سبھا ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے اپنے جان میں اچھابت کیا ہے ان کو ان کے سہادت کو سمبان کرنے کی سبھا ہے آج کی یہ سبھا ان کو سرداندلی دینے کی سبھا ہے آج کا سبھا یہ صحیح پریوار کو سمبانیت کرنے کا سبھا ہے اسی لئے میں بہت زیادہ مددہ پرکندری پھوکے نہیں بولنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہنے بولے تھے پھر آج اس طرح کے بھاسن کیجئے میں آپ سبھی سے چھما چاہتا ہوں کیونکہ آج ہم سرداندلی سبھا میں آج ہمیں کسی بھی طرح کا باقی بھی سہ پر بہت زیادہ جوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے تمام نیتہ لوگ باقی ہیں ان کا منطب پہ آپ کو سننا ہے میں صرف ایک کہہ سکتا ہوں کی مدیشی جنتہ مدیش بات کے لئے اس دیش کے تمام پرکار کے شوشید پھڑی تکھٹوں کے لئے جو آندولن چاری ہے اس آندولن میں چاہے ہو شیرپا تامان مگر گروم رائی لیمبو ڈالی موسیق پچھڑے بار سہید کے جو مدیشی سمودھائے ہیں ان تمام آندولنوں کا اگرگامی اگرنی آندولن اگوا آندولن مدیش آندولن کیونکہ مدیشی جنتہ سب سے پہلے سے جاگلو مدیشی جنتہ کو جگانے کے لئے سب سے پہلے سے یہاں کا بھوگول یہاں کا جو قرانتکاری تاہر وہ قرانتکاری چھوی یہ تمام ساتھ دیا اسی لئے اس سبی طرح کے سوشیت پڑیت اپیچیت سمودھائے برگ چھتر کے جنتہ کے جو سانتی پڑا آندولن ہے اس کا نترط مدیشی جنتہ کو کرنا ہے اور اس مدیشی جنتہ کا نترط سب تری باسی نے کیا اسی لئے اس میں سروہادک جمعباری سب تری دی لیتا اور آپ نے وہ جمعباری بکھو بھی نروہ کیا ہے وہ جمعباری آپ نے بکھو بھی پورا کیا ہے اسی لئے سب تری کی دھرتی مدیش کے دھرتی میں سب سے بھی سشت دھرتی ہے اور اس کا ہم بار بار بندن کرتے ہیں اس کا بار بار شمعان کرتے ہیں اور یہی کہتے ہو میں آپ سمی سے بیدا چاہتا ہوں کہ مدیش آندولن مدیش ادھکار مدیشیوں کے ادھکار کے لیے جو آندولن جاری ہے یہ آندولن تب مطر جا کر کے تم لے گا جب جب مدیشی جندہ ادھکار شمپن ہوگی جب اس دیش میں سچا عرص میں سنگیل لوگ تاتری گرطنت ہوگا جب جب جو ہے پوری طرح سے مدیشی جندہ ادھکار شمپن ہوگی اس دیش کے سمیشو شد پر ادھکار شمپن ہوگی تب ہی جا کر کے آندولن کہیں بھی بیرام لے گا آپ تنک بھی تنک بھی رتی بھر بھی ابھی سواسنا کریں یہاں کی میڈیا جس میڈیا میں بگیعاپن ہمارے سمودائے کے لوگ دیتے ہیں یہاں کی میڈیا جس پہ لگانی کئی میڈیا میں لگانی مدیشی سمودائے کے لوگ لیکن ان کے جو سماچار بنتے ہیں ان کے جو بیچار بنتے ہیں وہ تمام قسم سے مدیش کے بیرد میں جہاد چھڑنے کا پیاس ہوتا ہے اسی لیے آپ یہاں کی بروڈ سیٹ دینک پترکاؤں میں سے زیادہ تر پترکاؤں کا زیادہ تر خبر پر پھشواست نہ کریں آج سوشل میڈیا میں لوگ ہمارے بندبے کو رکھ دیں گے اور اس میں سے جو ان کو اچھا رکھے گا اتنا کارٹ کر کے آپ کے یہاں بھائیرل بنا دے گا اور اس کو جو ہے تمام طرح سے کنفیوزن کی نیت کریں گے اس لیے میں آپ سے کہانا چاہتا ہوں کہ تمام پارٹی کے نیتاؤں کا پھول نمبر آپ کے پاس ہے تمام پارٹی کے سائکھڑوں جو کندریہ سمیتی سے لے کر کے جلہ دیکھ سے لے کر کے جیمہ بار چاہتی ہیں صرف سمتری دلے میں ہی مدیشی مرچا کے بھول ملا کر کے بجھے لگتا ہے کہ 84 85 کندریہ اس تر کے نیتاؤں آپ ان سے جانکاری لے تب چاہ کر کے پرتکریہ دیں مدیش آندولن میں کوئی بھی نیتاؤں کسی طرح سے بیمانی کے لیے تیار نہیں تمام لوگ چٹانی اڑان رکھے ہوئے اور آگے بھی اڑان قائم رہے گا آپ چاہتے ہیں کہ مدیش مورچا ایک ساتھ اوپر کے کام کرے نشید روپ سے مدیش مورچا ایک ساتھ اوپر کے کام کرنے کے لیے تیار ہے لیکن انگریجی میں ایک کہاوت ہے آپ کا فیٹ جو ہم پھجلاتے ہیں تو آپ ہمارے فیٹ کو پھجلائی اور اس کے لیے سب طریقے لوگوں کو تمام روپ سے نیتاؤں پہ پائنی نجر رکھنا ہوگا اور ایک آنا ہوگا کہ تمام مدیش کی نیتائی ایک ساتھ رہیں اور نیفال سب باب ناپ مدیش کی اگرنی پارٹی ہو جے ناپ اس کے لیے سدائب تیار ہے 24 گھنٹا تیار ہے دو قدم آگے یا دو قدم باب نیفال سب باب پارٹی کے راشتر ادھاکس سری مانی رکمال یا جی آگ